ایک بزرگ کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ ایک صاحب تھے انہوں نے ان بزرگ کی شہرت بہت سنی تھی کہ بڑے پیر ہیں بڑے شیخ ہیں اور بڑے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے ان کے پاس جا کر تو یہ بڑے شوق کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کرنے کے لئے اور ان سے تعلق قائم کرنے کے لئے جاں کے دیکھا تو وہ تو تجارت چل رہی ان کی مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور تجارت میں لگے ہوئے ہیں کہیں تھوڑی دیر کو بیٹھ جاتے ہوں گے مجلس میں یا کہیں لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے اس میں تجارت میں اب یہ جو پہنچے گئے ہم نے تو سن رہا تھا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بلی اللہ ہیں اور یہ تو دن رات ان کی تجارت مصرف ہو رہا ہے جماغ میں یہ خیال آ گیا تو وہ بزرگ جو تھے بہرحال گئے تھے اسلاح کے لئے تو چاہتے تھے کہ کچھ وقت گزارے ہیں ان کے ساتھ تو رہتے تھے ان کے ساتھ تو ایک دن وہ چہل قدمی کے لئے تشریب لے جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ ہو گئے تو کہنے لگے کہ حضرت یوں دل چاہتا ہے کہ کسی اللہ تعالی مجھے آپ کی معیت میں حج نصیب پر باتے تو کہنے اچھا دل چاہتا ہے تو چلو پھر بس چلتے چلو ابھی روانہ ہو جاتے یہ ہی سڑک جا رہی ہے تو انہوں نے کہا حضرت پھر ایک چادر پڑی بہن پھر بہن میں در اٹھالا ہوں خانقہ میں تو انہوں نے کہا بندہ خدا تمہاری ایک چادر پڑی ہمارا پورا کاروبار پڑا ہوئے تو یہ بتایا کہ وہ تیرے چادر تیرے لیے دنیا ہے اور یہ کاروبار میرے لیے دنیا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تیرا گزارہ اس چادر کے بغیر نہیں ہوگا اور میرا گزارہ الحمدللہ میں بھی چلنے کو تیار ہوں چلو سیدھے ہوتا رہے گا مال کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا تو کیا حاصل کہ دنیا وہ ہے جو انسان کی دل میں گھنچ جائے اور دل سے باہر باہر ہو اور دل ادھر لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ دنیا نہیں ہے وہ دنیا نہیں ہے ہم Them گھنچ جائے ہم chang